بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی مللہ نبی عبادہ وعلی آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد سامین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پیران پیر دستگیر ما سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی آپ کی تصنیف مبارک فتوح الغیب کی سریز جاری ہے آج اس کے ستاون اور اٹھاون مقالہ مبارک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ستاون مقالہ میں آپ فرماتے ہیں کہ احوال جتنے بھی ہوں وہ فی الحقیقت مقامِ قبض میں ہوتے ہیں اور اہلِ طریقت جانتے ہیں کہ صوفیاء کے ہاں دو قسم کے احوال پائے جاتے ہیں ایک کا تعلق قبض سے ہے اور ایک کا تعلق بست سے ہے آپ فرماتے ہیں لینہو یعمر الولیو بحفظہا اس لیے کہ ولی کو اس کی حفاظت کا حکم دیا جاتا ہے وَقُلُّ مَا يُعْمَرُ بِحِفْظِحَا فَهُوَ قَبْزٌ اور جس کی حفاظت کا ولی کو حکم دیا جاتا ہے وہ مقام مقامِ قبض کہلاتا ہے وَالْقِيَامُ مَا الْقَدْرِ بَسْتُن اور آدمی کو اس کے پورا کرنے کی حمت اور طاقت مل جائے اور وہ اس کے ساتھ قائم ہو جائے کھڑا ہو جائے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بست کہلاتا ہے یعنی جب اس کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ مقامِ قبض ہے جب اس پہ عمل شروع کر دیتا ہے تو وہ مقامِ مقامِ بست کہلاتا ہے امام عبو القاسم جنید البغدادی رحمت اللہ علیہ آپ احوال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور اس میں متعدد چیزیں ہیں جس طرح مراقبہ قرب محبت رجا خوف حیاء انس تمانینت یقین یہ سب ان احوال میں آتے ہیں جن سے بندہ وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے گزرتا رہتا ہے اور ان احوال کو انسان کے اوپر وارد کیا جاتا ہے لینہو لیسا ہنا قشیعن یو مرو بحفظہی سوا کونہی موجوداً فی القدر فعلی اللہ ینازع فی القدر بل یوافقو وَلَا يُنازعو فی جمیئے مَا يَجْرِ عَلَيْهِ فرماتے ہیں آپ کہ یہاں کسی چیز کو اس معنی میں نہیں لیا گیا کہ کسی کی حفاظت کا سوائے اس کے پائے جانے کے حکم دیا جائے جبکہ جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ فی الحقیقت آدمی کی ہمت اور آدمی کے تصرف میں ہوتا ہے پس بندے کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کے اندر نزا نہ کرے جگڑے نہیں بلکہ اس کی معافقت کو اختیار کرے اور جب بندہ اس کی معافقت کو اختیار کرتا ہے تو اس بندے کے لئے مقام ولایت کو کھول دیا جاتا ہے مِمَّا يُحَلِّ لِلْوَلِيِّ کہ بندہ ان مقامات سے گزرتا ہے تو پھر بندے کے لئے یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اور منکشف ہو جاتی ہیں جبکہ الْأَحْوَالُ مَحْدُودَتُن احوال یہ محدود ہیں فَأُمِرَ بِحِفْزِ حُدُودِهَا اور جو اس جانب رغبت اختیار کرتا ہے اور اس راستے کا راہی بننا چاہتا ہے اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان کی حفاظت اور محافظت کریں وَالْفِعْلُوَ الَّذِيهُ وَالْقَدْرُ غَيْرُ مَحْدُودٍ فَأَيُحُفَازُوَ فرمایا فیل ایسا ہے جس کی آدمی کو قدرت عطا کی گئی ہے اس کی بسک کوئی حد نہیں بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اس کی حفاظت کریں جہاں تک بندہ ان امور کو بجا لاتا ہے تو اس وقت بندے کے لیے وہ فیل اور وہ عمل بست کا اور اس کی کشائش کا اور کشادگی کا سمن بنتا ہے پھر بندے کو اجازت دے دی جاتی ہے اور رخصت دے دی جاتی ہے ان حصوں میں اور آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس میں کوئی چیز اور کوئی حصہ باقی نہیں رہتا بے وستن فعمرہ بسوال اس وست کے مقام میں کہ بندے کو حکم دیا جاتا ہے اب بندہ تو اپنے خالق کو مالک اور مولا کی بارگاہ میں التجا کر اور سوال کر و التشحی اور اس کی بارگاہ میں تو اپنی مراد کو پیش کر وطلب الاشیاء اللہ تیہ یا کسم ہو ان چیزوں کو طلب کر جو اس کی قسمت میں ہیں وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَنَاوُ لِحَا اور یہ بندے کو ضرور پہنچ کے رہتی ہیں وَتْتُوَسَّلُ عَلَيْهِ بِسْوَالٍ اور بندہ جب سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اور اپنے بندے کو نوازتا رہتا ہے پھر ایک مقام آتا ہے لَيْتَحَقَّكَ قَرَامَتُهُ اِنْدَ اللَّهِ وَمَنْزِلَتُهُ بندے کے مقام اور مرتبے کی چیکنگ کے لئے اللہ تبارک و تعالی امتحان الحق عز و جل علیہ بِعجابت ہی الٰ ذالِك السوال اس سوال کے نتیجے میں اللہ تعالی بندے کو چیک کرنے کے لئے اس کی ازمیش کے لئے کیا فرماتا ہے کہ اس چیز کو بندے کے اوپر قبولیت کے اعتبار سے روک لیتا ہے جب بندے سے ان چیزوں کو روک لیتا ہے ٹھہرا لیتا ہے تو چیک کرتا ہے کہ کیا بندہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں ثابت قدم رہتا ہے یا ثابت قدم نہیں رہتا یہاں تک کہ بندہ یقین کامل کے اس درجہ کو پا لیتا ہے اور اس مقام کو پا لیتا ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينَ اور اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین کامل نصیب ہو جائے جب بندہ ان چیزوں سے گزرتا ہے اور ان مقام اور ان مدارج کو تیہ کرتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ تعالی کی حفاظت اور محافظت میں آ جاتا ہے یہاں تک کہ شیطان کا وار بھی اس پہ اثر نہیں کرتا اور یہ قرآن کریم سورة حجر کی اندر یہ آیت مبارکہ ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ فرمایا میرے بندے ایسے بھی ہیں جن پر تیرا کوئی داؤ نہیں چلتا وہ اپنے حملے سے اور اپنی کوشش سے اللہ تعالی کے مقربین کو اللہ کے محبوب بندوں کو اپنے داؤ اور اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتا یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالی کی طرف سے بندے کے لیے خاص طور پر یہ توفیق اس کی امداد کرتی ہے اور بندے کو شامل حال ہوتی ہے آزن اللہ اللہ تعالی اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور وَسَتَرْنَا بِإِسْتَارِ حِتَّامَ اللہ تعالی اپنی پردہ پوشی اسے عطا کرتا ہے اپنی حمایت اسے عطا کرتا ہے اپنی نعمت اور اپنے فضائل دائمی سے اور اپنے کرم اور اپنے احسان سے انہیں ڈھاپ لیتا ہے اور ان کی حفاظت اور محافظت فرماتا رہتا ہے اٹھاون مقالہ مبارک میں آپ نے عمر جو حکم کی فرما برداری ہے اس میں بطور خاص ایک حکم اپنے طالب اور اپنے سالک کو عطا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں فِي الْأَمْرِ بِالْتَعَامِي السَّالِقْ عَنِ الْجِحَاتِ كُلِّهَا کہ سالک جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو تمام تر جہاد سے بند کر لیں آنکھوں کو کلی طور پر بند کر لیں قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَعَامِيَنِ الْجِحَاتِ كُلِّهَا اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تمام تر جہاد سے وَلَا تو بس بس عَلَى شَئِمْ مِنْهَا اور کسی چیز پر بھی اپنی آنکھ کو نہ کھولیں کسی جانب بھی متوجہ نہ ہو فَمَا دُمْتَا تَنظُرُ الَا وَاہِدَةٍ مِّنْهَا لَا يَفْتَهُ لَا قَ جِحَاتُ فَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَال جب تک بندہ ان تمام جہاد میں سے کسی ایک جہاد کے لئے بھی اپنی آنکھ کو کھولتا ہے اور ادھر ادھر تکتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے فرمایا لَا يَفْتَهُ لَا قَ جِحَاتُ فَضْلِ اللَّهِ اللہ کی انعیت کی اور اس کے فضل کی کوئی ایک سمت بھی اس کے لئے نہیں کھلتی وَقْقُرْبِ ہی اور اس کے قُرْب کی کوئی ایک رہ بھی اس کے لئے ہموار نہیں ہوتی فَسَدِّ الْجِحَاتُ جَمِیَعَ بِتَوْحِيدِكَ اور تمام تر جہاد کو بند کر دے اس کی توحید کے لئے یعنی اپنے مواحد ہونے کے لئے اور اس کی توحید پرستی میں وَبِعِمْحَائِ نَفْسِكَ وَفَنَائِكَ اپنی خواہشات کو مٹا دے نفس کو دور کر دے فَنَا کر دے وَمَحْوِكَ وَعِلْمِكَ فَحِينَ اَذِنْ يُفْتَهُ فِي اَنِ قَلْبِكَ جِهَةُ فَضْلِ اللَّهِ الْعَظِيمِ جب ان چیزوں کو فنا کر دے گا پھر اسی کی جانب متوجہ ہو جائے گا اور تیری توجہ کا مرکز وہی ذات بن جائے گی اس وقت ایک آنکھ قلب کی تجھے نصیب ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی انعیت سے ہوگی فَتَرَحَا بِعِنَي رَاسِكَ اِذَّاكَ بِشُوَائِ نُورِ قَلْبِكَ پس تو اسے ان آنکھوں سے دیکھے گا لیکن وہ فی الحقیقت قلب کے نور کی وہ شواہ ہوگی جس کا تعلق ان دونوں آنکھوں سے بن جائے گا اور اس مقام و مرتبے کتوب پا لے گا جسنا حدیث پاک میں ہے اِتَّقُوا فَرَاسَتَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ تعالیٰ مومن کی دوراندیشی سے ڈرو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے پھر ایمان میں یقین میں علم میں یہ نور ظاہر ہونے لگے گا اِنْدَظَالِكَنْ نُور مِنْ بَاطِنِكَ عَلَىٰ ظَاہِرِكَ فرمایا یہ باطن سے تیرے ظاہر کے اوپر منکشف ہوگا اور اس کی نورانیت اس کی تنویر اور اس کی روشنی تیرے باطن سے پھوٹے گی اور باطن سے پھوٹ کر تیرے ظاہر کو ڈھانپ لے گی اور تیرا سارا ظاہر بھی اس نور کی چادر میں چھپ جائے گا نور تیرے ظاہر کو اپنی تنویر اور اپنی روشنی میں ڈھانپ لے گا یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں قَنُورِ شَمْعَاتِ اللَّتِ فِي الْبَیْتِ الْمَظْلَمِ فِي لَلَتِ زَلَمَائِ فرمایا جس طرح رات کے اندھیرے میں چراغ کو روشن کیا جائے تو اس چراغ کی روشنی سے پورا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے اسی طرح تیرے وجود میں وہ نور پیدا ہوگا جو قلب کے ذریعے سے اور دل کے راستے سے تیرے ظاہر کو روشن اور منور کر دے گا اور یہ کیا ہے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کا احسان ہے اور اس نے جو تجھ سے یہ وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کے نتیجے میں اس نے تیرے اوپر یہ کرم کیا وَرْحَمْ نَفْسَكَ وَلَا تَظْلِمْ عَلَيْهَا فرمایا تو بھی اپنے اوپر رحم کر اور اپنے اوپر ظلم نہ کر اپنے آپ کے اوپر رحم کرنا تیرے لیے لازم ہے جب تو اپنے اوپر رحم کرے گا ظلم کو ترک کر دے گا وَلَا تُلْقِهَا فِي ظُلَمَاتِ جَحْلِكَ وَرْعُونَتِكَ فَتَنْزُرْ إِلَى الْجِحَاتِ وَإِلَى الْخَلْقِ وَالْحَوْلِ وَالْقُوَتِ وَالْقَسْبِ وَالْأَسْبَابِ فَتَتْتَقِلُوا عَلَيْهَا فرمایا پھر تو دیکھے گا تمام جہاد میں مخلوق کے اندر طاقت قوت قصب اسباب اور اس پر بھروسہ کرے گا تو پھر اگر ان جانب متوجہ ہوگا تو یہ راستے بند ہو جائیں گے اور اگر اپنے خالق و مالک کی جانب متوجہ ہوگا تو پھر تیرے اوپر سارے راستے منکشف کر دی جائیں گے اگر مخلوق کی جانب جاتا ہے قوت کی جانب جاتا ہے قصب کی جانب جاتا ہے اسباب کی جانب جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل کے دروازے تیرے اوپر منکشف نہیں ہوں گے اور اگر تو اپنے رب کی جانب جاتا ہے اس کے رحمت کی جانب اس کے فضل کی جانب اور اس کی عطا اور اس کی معافی اور اس کی غنایت اس کی مدد ان جانب تو متوجہ ہوتا ہے تو پھر ایک مقام آتا ہے کہ تو فقر و غنا سے بینیاز ہو جاتا ہے فلا تراباد ذالکا لا فقر و لا غنا پھر تو فقر و غنا کی جانب نہیں جاتا اس کی رضا کی جانب جاتا ہے جب اس کی رضا کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اس کا فضل اور اس کی عنایت تیرے اوپر منکشف ہو جاتی ہے لہٰذا بندے کو اس ذات کی جانب متوجہ رہنا چاہئے اور اس سے ہٹ کر ہر ایک چیز سے اپنی آنکھ کو بند کر لینا چاہئے و ما توفیقی اللہ باللہ